السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دو زبردست کمپنیز کے سٹاکس کے نیریکنکل انیلیس دکھاتے ہوئے بائی کال دے رہا ہوں تو لازمی آپ لوگ ان کو بائی کر کے پورٹفالیوں میں رکھیں اگر آپ لوگ ان کو بائی نہیں کریں کہ دونوں فنڈامنٹلی سٹرانگ کمپنیز کے سٹاکس ہیں اور جس طرح سے آج واقع شیئرز کا ان کمپنیز کے سٹاکس میں کام ہوگی ہے نا تو میں آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ابھی نہیں بائی کریں گے تو پھر آپ لوگ کب ب کب بائی کر سکتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا مسئلہ اور خرابی نہیں ہیں اور اس ویڈیو کو نا کپریٹھ دیکھیں کیونکہ میں جو آپ لوگ کو مظبوطサپوٹ لیبلز اور بیسٹ بائیگ زونز جاند دنوں کپنیز کے سٹاکس کے دکھا رہا ہوں نا تو اگر آپ لوگ ان مضبوط سبورٹ لیویلز اور بیس بائنک زونز کو دیکھتے ہوئے ان کو بائی کرتے ہیں نا تو پھر آپ لوگ کو پروفٹس اچھو ہیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے انہی کمپنیز کے سٹاکس میں نا ٹریڈنگ کر کے ازاؤں نہیں بلکہ لاکھ اور روپے تک کما لیے میں تب بھی تو آپ لوگ کو اگین ان کے انیلیسز دکھاتے ہوئے بائی کال دے رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک پہ کے لئے لازمی کریں اور جتنے بھی نئی آڈینس جو کہ ویڈیو واش کر رہے ہیں نا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہے تاکہ پھر آپ لوگوں تک اس طرح کی بہتر ویڈیوز بروقت پہنچی رہے کیونکہ جتنا آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں اس چینل کو تاکہ پھر اس چینل کی ویڈیوز زیادہ آگے سے آگے پڑھیں کیونکہ میں اپنی پوری ورکنگ کر کے نا آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی جائے کے بچھلی میری ویڈیوز میں کہ میں آپ لوگوں کو جو کمپنی کے سٹاک کی بائی کال دی تو آج اگر آپ لوگ دیکھ لیے تو ان کمپنی کے سٹاکس کا اپر کیپ بھی لگ رہا ہوں کتنا زبردست تیزی ان میں دیکھی جا رہی ہے اگر میں صرف ایک کمپنی ایف ایف سی کی بات کر لیتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو کتنا لو پر اور ڈپ پر بائی کال دیتی بہتا ہی تو آپ لوگوں کو اپنی ہر ویڈیو کو لائک پر کلک کرنے کا بولتا ہوں تھا کہ پھر میں جیسی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ ویڈیو آپ لوگوں تک فون پہنچے مجھے اچھے سے آ دے کہ ایف ایف سی نا بہت زیادہ لو پر اور ڈپ پر ٹریڈنگ کر رہا تھا اور جب میں آپ لوگوں کو اس کی بائی کال دیتی نا تو وہ آلموسٹ چار سے پانچ منت پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ابھی تو یہ 178 روپے کے ریٹ پر ٹریڈنگ کر رہا ہے کتنا تیہی سے نیو ریٹ یعنی کہ یہ ایک سو بیسی روپے تک ایف سی سی نے لگا دیا تو میں آپ لوگ جو لیویلز اس کے دکھا رہا ہوں تو اس وقت تو یہ ایک سو پندہ روپے سے لیکن ایک سو بیس روپے کے ریٹوں پر میں آپ لوگ کہا تھا کہ لازمین آپ لوگ ایف سی کو بائی کریں جو ٹارگٹ میں آپ لوگ اس کے دیئے تھے نا مجھے اچھے سے آ دے کہ میں آپ لوگ کو ایک سو بیس روپے تک کس کے ٹارگٹ دیئے تھے کہ یہ نا اس ایر کے اینڈ تک ایف سی سی نہ یہاں تک پہنچے گا تو وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا تیہی سے اس کمپنی کے سٹاک میں بائیٹس انٹر ہوئے ہیں اور اس کو پرس اوپر لے گا جس طرح سے آج کے ان کے وولیومز کی بات کر لیتا ہوں تو سیونٹی ایٹھ لاکھ سی دائے شیرز کا نا ایف ایف سی میں نا کام بھی ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی مضبوط ہے فنڈامیٹلی سٹانگ کپنیز کے سٹاکس کو آپ لوگ جب بھی بائی کریں گے نہ بھلے ایک مارکٹ ہے کہیں بھی بھی یعنی کہ پیڈنگ کر رہی ہوں انڈیکس اسی پر ہو یا انڈیکس چالی سہار پر ہو تو یہ سٹاک تو آپ لوگوں کو پروفٹ زبردست دیں گے کیونکہ اس سے بہلے بھی لوگوں نے نہ ہزاؤ نہیں بلکہ لاکھ پروپے تک کہ اچھے پروفٹس کمائیں میں تب ہی تو آپ لوگوں کو اس کمپنی کے سٹاکی نے دوبارہ بائی کال دی رہو لے اس کے علاوہ فوجی فڈلیٹس کمپنی کی نا پی آؤٹ کی ہسٹری یہ بھی شاندار ہے کارٹر میں کمپنی پی آؤٹ دے دی ہوتی ہے تو وہ تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کمپنی کے زبردست ریٹنز بھی ہیں پانچ روپے کا ڈیویڈنڈ دیا چار روپے کا دیا چار سے پانچ روپے کا کمپنی کارٹر میں ڈیویڈنڈ دی ہی تھی ہے اور کتنا تہیس ہے اگر آپ لوگ کپیٹل گینی کی بات کر لیتے ہیں تو کہاں ایک سو بندہ روپے ایک سو بیس روپے اور ایک سو بیس سے بھی دیکھ لے تو ابھی ون ایٹی تک تو یہ چلا گیا ون ایٹی سے بھی یہ اوپر نکلا تو میں آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ اس طرح کے شیئرز بائی کریں گے تو آپ لوگ کو بس میں یہی کہتا ہوں کہ پھر بھلے یہ سٹاک گریں لیکن آپ لوگ وہ گرتے ہوئے ان کو بائی لازمی کرنا ہے کیونکہ زیادہ لوگ نے جلبازی میں گرتے سٹاک کو دیکھ کے اس کو سیل کرتے ہیں ہاں اگر آپ لوگوں نے ہیس کال ہو گیا ڈی ایف ایم ایل ای پی آئی گیا تو اس طرح کے شیئرز بائی کر رہے ہیں اور اگر وہ گر رہے ہیں تو پھر لازمی نا آپ لوگ پہلی فرصت میں ان کو سیل کر رہے ہیں اور اس طرح کے سٹاک کو بائی کر رہے ہیں لیکن جو دو سٹاکٹی میں آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں میں آپ لوگ کو ہنڈیڈ پرسن شور گائتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو بائی کر آ تو آپ لوگ کو کبھی بھی ہے مارکٹ ہے کہیں پھر بھی یہاں نہیں کہ ٹریڈنگ کر رہی ہوں آپ لوگ کبھی بھی لازس نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنی جو ویڈیوز میں آپ لوگ کو کمپنیز کے سٹاکس کی بائی کول دے رہا ہوتا ہوں تو پہلے تو میں اپنی ورکنگ پوری کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سٹاک کے انیلیس اور مضبوط سبورٹ لیبلز بھی کہ آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کو یہاں نہیں یہاں بائی کر لیں یہ اس کے مضبوط لیبلز ہیں یہ اس کے لانگ ٹرم ڈارگیٹ سے دیکھیں جتھنک ایسی انڈر ٹیڈنگ کر رہا ہے 38 سے لے کے 40 سار کے درمیان میں نے تب سے اس چینل کو بنا کے آپ لوگ کو گائیٹ کرنا ہے سٹاٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کو نہیں اس کو بائی کر لیں ذات اور ٹریڈرز کی بھی سوالات آ رہے تھے اس کے علاوہ لانگ ٹرم انویسٹرز نے بھی سوالات کرتے ہیں تو پھر تو میں نے سب کے سوالات کے آنسر نہ ٹرپر طریقے سے کمنٹ سیکشن میں میں نے آپ لوگ کہاں بھی تھا کہ آپ لوگ کمنٹس میں کمنٹس سیکشن میں نہ مجھے سوالات کر دیا کریں کسی بھی سٹاک کے حوالے سے ہو لیکن پھر میں کمنٹس دیکھتے ہوں نا آپ لوگ کے سوالات کے آنسر نا آپ لوگ کو ٹائم لی دوں کہ آپ لوگ اس کو نہیں اس کو بائی کر لیں لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نا ایک الگ ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ٹریڈرز ہیں نا جو لوگ ٹریڈنگ کرتے تو ٹریڈنگ ایک الگ چیز ہے یعنی کہ دونوں میں نا فرق زمین آسمان کا ہے لیکن لانگ ٹرم میں تو بھلے آپ لوگ سٹاک کو سو روپے کیوں نہ بائی کر لیں اور وہ سو روپے سے پچیس تیس سو پہ ہجاز سو پہ ہو جائے لیکن وہ پچیس سو پہ بھی اگر ہوتا ہے نا پھر وہ تیس سری کا بات کر دے گا کیونکہ اگر میں ایک کمپنی کی بات کر لیتا ہوں ای پی سی آل کی تو وہ تو لوگوں نے لانگ ٹرم انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اس کو بیتر سے لے کے اسی روپے کے ریٹوں پہ بائی کر رہا ہوں اب لوگ خود بھی دیکھ لیں کہ ابھی وہ اسی کا نا چالیس سے لے کے بائیلس روپے کے ریٹوں پہ ٹریڈنگ کر رہا ہوں میں نا آپ لوگ کو انہی ریٹوں پہ مجھ اچھے سے آدھے کہ بائی کال بھی دیتی ای پی سی آل کی کہ آپ لوگ یہاں بائی کر رہے ہیں ای پی سی آل کو لیکن اب جو لانگ ٹرم انویسٹرز نے اس کو بائی کر رہا ہوا ہے نا اسی روپے کے ریٹوں پہ آپ ایتر روپے کے ریٹوں پہ تو میں ان لوگ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کے سوال گر بھی جاتے ہیں تو بہت تیز سے سٹاک ریکاور کرتے ہیں تو بہتا آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی تیزی میں دیکھ لیا کہ جب ای پی سی آل کتنا تیز سے آنی کے بڑا تو اس طرح کے شیئرز میں تو آپ لوگ کبھی بھی یعنی کے بائی کر سکتے لیکن لانگ ٹرم انویسٹرز کو یعنی کے ڈرد نہیں ہوتا کہ ہم کب یعنی کے سٹاک کو سیل کریں گے دیکھیں ایک سے لے کے دو سال تک کی لگتی ہولڈنگ لیکن اگر آپ لوگوں نے جتنا سستا ہے سٹاک کو بائی کر رہا ہوگا تو اتنا یعنی کے جلدی آپ لوگ کی باری آئے گی لیکن جتنا مہنگا آپ لوگوں نے سٹاک کو بائی کر رہا ہوگا تو پھر تو اندین آپ لوگوں کو لاؤس ہوگا اور پھر آپ لوگوں کو اس مارکٹ میں نا پروفٹس حاصل نہیں ہوں گے جس طرح سے انڈیکس ابھی دوبارہ ہے یعنی کے سیونٹی ایٹ پر ٹریڈنگ کر رہا ہے تو میں آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ سیونٹی سیونٹ تک کو تو لیویل ہے مضبوض لیکن جو منہ آپ لوگوں سے بات کیجئے کہ جب تک ایسی انڈیٹ چہہتر سے اوپر پر ٹریڈنگ کر رہا ہے تو پھر تو سیونٹی فور سے اوپر پر انڈیس کو ٹریڈنگ کرنے تھے تو کوئی ایسے مسئلی کی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی تو مانیٹری پالیسی بی ایس کے علاوہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے لون مل جاتا ہے ساتھ خیرے سے تو پھر تو آپ لوگ کو ایسی انڈیٹ کے پوائنٹس تیئیس سے اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور پھر ممکن ہے کہ انڈیکس نا پچیاسی سے لے کے ایٹی ایٹ تک کے تارگیٹس کو بھیٹ کر رہے کیونکہ ابھی تو انڈیکس نا ڈپ پہ یعنی کہ آکے ٹریڈنگ کر کے ایکومیلٹ ہو رہا ہے یہی ایک ایسی انڈیٹ کے سیونٹی سیونٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی ایٹ تک کے بنتے ہیں لیویلز کے ٹیکنیکلز یہی بتا رہا ہے کہ جس طرح سے بائنگ جنرلٹ ہو رہی ہے نا مضبوط کمپنیز کے سٹاکس میں تو جو کمپنی کے سٹاک کی میں آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں نا تو آج کے ٹاپ والیوم ریڈرز میں تو یہ سٹاک آ چکا ہے اس کا نیم ہے ٹوم سی ایل کتنا سپردہ سے کام ہو گیا دو کروڑ سے زائد شیئرز آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دو کروڑ کا مطلب بھی یہ وہ بھی اسی طرح ہے یعنی کہ دو کروڑ اٹھالیس لاکھ تک شیئرز کا نا ٹوم سی ایل میں کام بھی ہو گیا تو میں آپ لوگ کو ابھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگنا اس ویڈیو کو لازمی سیف کریں زیادہ آپ لوگ کو پتہ بھی چلیں پناہ پر کی ویڈیو میں نے کبھی ہی واش کریں لیکن آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ لوگ کہاں پہ آئے گا پھر اس سنن سے کروڑوں شیئرز کا کام ہو رہا ہے نا یعنی کہ میں آپ لوگ کو اچھے زیادہ دیکھیں تین چھا دن پہلے کی بات ہے کہ میں آپ لوگ کو ایسی اس کی ویڈیو میں نے بائی کال دی تھی کہ ٹوم سی ایل کو بھی آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں اس وقت تو یہ بپر ٹریڈنگ کر رہا تھا یعنی کہ پروفٹ دینگ کی واسے یہ سٹاک گیرا 35 روپے سے لے کے نا 36 روپے کے ریٹ پر ٹریڈنگ کرتا ہے نا ایکومیلٹ ہوتا ہے پھر 36 روپے سے یہ سٹاک 30 سے اٹھا اور 36 روپے سے یہ سٹاک اٹھتا ہوں آپ کو خود بھی دیکھ لے کے ابھی تو 40 روپے سے بھی اوپر پر ٹریڈنگ کر رہا ہے نا کہ پانچ روپے کا اس نے اچھا پروفٹ ایک ہفتے کے اندر دے دیا تو میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو یہ اور محید اٹھے گا اب جو ٹارگیٹ اس کے بنتے ہیں نا میں اس کے لانگ ٹرون ڈارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں کہ اب تو سارے نے اسے اپنے ریسٹنس ایریاز کو بریک کر دیا لیکن جو اس سے پہلے بھی اس کے بنے ہوئے تھے نا ریسٹنس ایریاز یعنی کہ اس پر اس کو ٹریڈنگ کرنا لازمی ہے اگر یہ ان پر ٹریڈنگ کر لیتا ہے نا تو پھر تو یہ نا مزید 23 اٹھے گا جو کہ اس کے ریٹ بنے ہوئے ہیں 44 روپے سے لے کے نا 45 روپے تک کہ یعنی کہ 45 روپے تک تو اس کا ٹارگیٹ تھا میں نے تو آپ لوگ اس سے پہلے بھی کہا تھے کہ آپ لوگ نا ٹروم سی ایل کو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ ارننگز نا اس کی شاندار آ گئی ہیں اس طرح سے اس کمپنی کے ایکسپورٹس میں تیہی سے اضافہ ہوا سیلز تیہی سے بڑی اس طرح سے اپنے بزنس کمپنی تیہی سے بڑھا رہی ہے تو آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سٹاک میں آپ لوگوں نے ڈپ پہ اور لوگ پہ قریب ہی ہے نا انویسمنٹ تو پھر یہ سٹاک تو نا دیکھتی دیکھتا ہے نا پجاسی روپے سے بھی اوپر نکل جائے گا اور جو ٹارگیٹ اس کا بنتا ہے نا جو کہ مجھے ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹ بہت جلد آئے گا وہ اس کا بنتا ہے پچپن روپے سے لے کے نا اٹھاون روپے تک کم یعنی کہ نا اٹھاون روپے تک تو ٹارگیٹ ہیں اٹھاون روپے تک یہ تیئی سے بڑھتا ہوا جائے گا فیصلہ اور ڈیسیان تو لینا دیکھیں آپ لوگ ہیں اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسے بگار سٹاک جو کہ میں نے بات کی تھی نا سٹارٹنگ میں کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسے بگار شیئر بائی کرے ہوئے ہیں تو ان کو سب کو سیل کریں آپ لوگ وہ سٹاک نہ بڑھیں گے نہ آپ لوگ کے پروفٹس ہوں گے لیکن ٹام سیل بڑھے گا دیکھیں جو اس کے بڑھنے کی ہے وہ تو میں نے آپ لوگ کو ساری وجوات مطا دی کہ کمپنی کی ارنڈنگز بڑھی سیلز بڑھی انٹرس نے بھی تھوڑا بہت گھر رہا ہے تو یہ سٹاک نہ بہت تہی سے اٹھ رہا ہے تو کبھی میں آپ لوگ کو اگین ٹام سیل کی نہ بائی گول دے رہا ہوں اب آپ لوگ کو اس کی ہولڈنگ کر لینا ہے کتنے مند کی زیادہ چلا جائے تو پھر لازمی نہ آپ لوگ پروفٹ ٹیئنگ کریں سیل لازمی کر دیئے گا مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ میری اس بات پر رکے رہے ہیں میں نے تو کہا ہے کہ تین چھار منت کے لیے ہولڈنگ کر لے تو جیسے ہی آپ لوگ کو پروفٹس ہو رہے ہیں تو پھر لازمی نہ آپ لوگ پروفٹ ٹیئنگ کریں یعنی کہ میری باتوں پر آپ لوگ مجھے ہیں پروفٹ ٹیئنگ کریں اور اس ٹاک کو سیل لازمی کریں کیونکہ سیل کرنے والا ہی جیتے گا لیکن جلبازی میں آپ لوگ کو مال نہیں چھوڑنا جو تھمنیل پر لکھا آپ لوگوں نے دیکھا جلبازی میں آپ جب بھی سٹاک کو سیل کریں گے تو ہمیشہ آپ لوگ کو لاؤس ہوگا لیکن اگر آپ لوگ سکون سے ڈی سی این میکنگ کر کے سٹاک کو سیل کریں گے تو پھر تو یہ مارکٹ آپ لوگ کو ہمیشہ آنی کے پروفٹس دے گی اضافہ نہیں بلکہ لاکھ روپے تک کے لوگوں نے اس سے پہلے بھی کیپٹل گین حاصل کر رہے ہیں سٹاک سے اور ڈیویڈینڈ بھی لوگ کو ملے تو ابھی بھی اگر آپ لوگ اس طرح کے سٹاک جیسے کہ ٹوم سی ایل ہے تو بائے کر لیتے ہیں تو پروفٹس آپ لوگ کو میں ہنڈیڈ پٹسنٹ شور کر رہا ہوں جو میں آپ لوگ کو ٹارگیٹ اس کے دیئے نا پچھ پہ نوپے سے لے گا ٹھا ونوپے تک کے تو یہ ٹارگیٹس بہت جلد آئیں گے اس کے علاوہ ایک اور مضبوط کمپنی کے سٹاک کی بات کر لیتا ہوں تو اس کے نیمیں ایفنسی آن لیمیٹڈ لوگوں کے سوالات تو یہ آ رہتے ہیں کہ یہ سٹاک تو بڑی نہیں پا رہا آپ نے اس کی بائے کول دی بھی ہے تو پر جائی نہیں پا رہا دیکھیں میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ جب تا یہ سیونٹی سے نیچے نیچے پر ٹریڈنگ کر رہا ہے نا یعنی کہ جو اس کے ستر روپے سے نیچے کے ریٹس ہیں ایسے کہ پیسہ ڈ ہو گیا چھہ سٹھ ہو گیا اٹھ سٹھ ہو گیا تو یہ سارے اس کے نا ایک ایک امیلین کے ریٹس سے آنی کہ یہ سٹاک نا ان ریٹوں پر جمع ہو رہا ہے ایک ایک ام سے کم چار سے لے کے پانچ مند تک کی یعنی کہ ایئر اینڈ تک کی تو میں آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ شور کہہ رہا ہوں نا یہ بھی بہت زبردست آپ لوگ کو پروفٹ دیا گا اب ایوی اینڈ کا جو بناوا ہے نا ریسٹنس ایریا جس کو نا ایوین سیون کو نا بریک کرنا لازمی اگر یہ اس کو بریک کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بنے ہوئے ہیں سکسٹی سیونٹ سے لے کے نا سکسٹی ایٹ روپے تک کیونکہ پروفٹ اینگ کی ویسے یہ سٹاک گرا دوبارہ تو سکس پروفٹ جیسی آپ لوگ کو ہو اچھے تو پروفٹ ٹنگ لازمی کر لیے گا لیکن یہ تو میں لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے کہا کہ اگر آپ لوگ لانگ ٹرم کے لیے چاہتے ہیں کرنا انویسمنٹ ایسے کہ چار پانچ مند کے لیے تو اپر تب نا آپ لوگ ایوین سیون کو بائے کر سکتے ہیں جو ٹارگٹ میں آپ لوگ اس کے دنہ جو اس کے بنتے ہیں ایڈی ہائیو روپے تک کی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگ بائے کر رہے ہیں تاکہ پروفٹس آپ لوگ کو اچھے ہوں اور میں آپ لوگوں سے ایک بات بھی بول دیتا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیو اس کو لازمی نہ آپ لوگ دیکھ لیا گھر ہے کیونکہ میں اپنی پوری ورکنگ کر کے نہ آپ لوگ کو بائے کال دیتا ہوں تو تب ہی تو آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے کہ کتنا تیز سارے سٹوک بڑھے اور اوپر سے اوپر نگلے تو زیادہ لوگ کے سوالات میں ایک کمپنی کے سٹوک کے حوالے سے آ رہے ہیں دیکھیں سلے کو ہم لوگ بائے کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے دیکھیں سلے کا میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی بائیں کسی لیے نہیں کہا تھا کیونکہ زیادہ لوگ بائے کر کے اس کی ہولڈنگ کر لیتے ہیں مشکل سے ایک سے دو منت کے لیے دیکھیں ایک سے دو منت کے اندر یہ نہیں بڑھے گا یعنی کہ آپ لوگ کو وہی ساٹھ سے لے کے ستر روپے تا یہ ٹریڈنگ کرتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اگر آپ لوگ اس کی ہولڈنگ کر لیں گے کم سے کم سال کے لیے تو ایک سال کے اندر یہ آپ لوگ کو نموی روپے سے لے کے اٹھانوی روپے تک یعنی کہ سو روپے اس سے بھی اوپر نکلتا ہوا دکھائی دے گا لیکن کب سے آپ لوگ کو لگ جائے گا ایک سال یعنی کہ اس سال تک یہ سٹاک سو روپے سے اوپر نکل جائے گا لیکن کی ابھی یہ نا ڈپ پہ نا ٹریڈنگ کر کے جمع ہو رہا ہے کہ اس سنہ سے ڈالٹ کی بھی قیمت اچھی خاصی ہائی پہ گئی انٹرس ریٹ بھی بڑھا تو اس کمپنی کی ارننگز کم ہوئی تبی تو یہ سٹاک نہ بڑھ نہیں پایا اس سنہ سے ای جی بھی بڑھا ہائی نون بڑھ اس سٹاک بڑھے تو یہ سٹاک نہ اسی وجہ سے بڑھنی پایا کہ ارننگز کمپنی کی بھیتن نہیں ہو با رہی تھی لیکن میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ لانگڈرم انویسٹر جیسے کے سال دو سال کیلئے جن لوگ کو بھائی کرنا ہے تو وہ لوگ پھر سلیے کو بھائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو یہ بھی ٹاپ ویلیڈرز میں آ رہا ہے لیکن میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی لوگ کو اس کمپنی کے سٹاک کو بھائی کرنا ہے نا تو وہ لازمی اس کو بائے کر کے پورٹ فالیو میں رکھیں اس کا نیم ہے ایف ایف بیل لیکن آج کے ان کے ٹریڈنگ میں بھی نا ایک کورٹ سے رائے شیئرز کا ایف ایف بیل میں کام بھی ہوگی اور زبردست کمپنی گئے سٹاک ہیں کمپنی ارننگز میں اور جو میں نا آپ لوگ ٹارگٹ اس کے دیئے ہوئے ہیں نا پہلے سے پہلے سے لے کے پچپن نوپے تک کے تو پچپن نوپے تک تو یہ تیئی سے بڑھتا ہوا اسی ایئر کے اینڈ تک چلا جائے گا تو اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں یتنی بھی نئی آڈینس جو یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں نا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک پہ کلک کر دیئے گا داکہ پھر آپ دو تک اگلی ویڈیو بھر وقت پہنچ دی رہے تو تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ